چندریان تین کی سفلتہ کے بعد ایک اور سفلتہ آج بھارت نے آدیتی ایل ون لانچ کر کے ایک سولر مشن شروع کیا ہے پہلا سولر مشن ہے بھارت کا جیسا کی دیش کے ایک سو چالیس کروڑ عوام اس دن کی انتظار میں تھے اور انہیں یہ امید ہے کہ یہ مشن کامیاب ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیکیورٹی فاؤزز ہیں جو کہ دیش کی آنترک سرکشہ کا کام انجام دیتے ہیں وہ لگاتار اس مشن کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں اور آج ہم نے دیکھا کہ یہ جو جوان ہے یہاں پر ہاتھوں میں ترنگا لہرائے یہ بلکل ساکشی بنے اس مہتپور نپل کا جب یہ سیٹلائٹ لانچ کیا گیا ہے انہیں پوری امید ہے آشا ہے کہ یہ جو مشن ہے بھارک کا جیسے چندریان تین کا مشن کامیاب ہوا تھا یہ مشن بھی آگے کامیاب ہوگا ہم لوگوں سے یہاں بات کریں گے یوانوں سے بات کریں گے ان سے جانے کی کوشش کریں گے کس طرح کا اتصا ہے آپ نے جو دیکھا جو لانچنگ کی تو کس طرح کا آپ کا اتصا ہے کیا لگتا ہے کتنی بڑی کامیابی ہے بھارک سراز بھارک کے لئے بہت خوشی کا محول ہے ناسا نے ناسا نے آدیتی ایلون کا لانچ کیا ہے یہ بھارک میں بہت خوشی کا محول پتا کرے گا اوپر سوریہ پر جانے کے بعد میں جیسے چاند تین کو لانچ کیا تھا ویسے یہ چاند پر جو نینے اکڑ ملے ہیں نینے سنسادوں کے ویگینکوں جو سود ملے ہیں ویسے ہی سوریہ پر جانے کے بعد ملے گا ان کا یہ پورے وشواس ہے کہ جیسے چیندریان کی سے لگاتار وہاں سے ایمیجز مل رہی ہیں اور بھارت کا جو لکش ہے کہ جتنا بھی یونیورس ہے یونیورس میں کس طرح کی تکریہیاں ہو رہی ہیں کس طرح کے وہاں پر اس کا اثر دھردی پر کیا پڑ رہا ہے انہیں پوری آشا ہے کہ یہ جو مشن لانچ کیا گیا ہے اس کے بھی کچھ اچھے نتیجے سامنے آئیں گے جو ویگینک ہیں انہیں وہ ایسی تصویریں وہاں سے لے کے آئیں گے جس سے جو ایسی انفارنویشن ملے گی جس سے بھارت آگے بڑھ سکتا ویگینک شیطر میں سر آپ سے یہ جانا چاہیں گے آج آپ ساکشی بنے ہیں کتنا بڑا دن ہے اور کیا کچھ کہیں گے آپ آج ہمیں اکانا چاہیں گے جس طرح سے ہماری بھارت کے بیگینک اس رو اس رو کے جتنے بھی بیگینک ہیں یہ سب کچھ میں اپنا نام اوچھا کر رہے ہیں چندیان کے سفلتا کے بعد ہمیں بھارا یہ بھارت ایس لکس پر ہے کہ ہم سوری ہی نہیں سب ہی کرہوں پر پہنچ کر کے وہاں کے بھوگولی گستی کے بارے میں وہاں کے ہر وہاں کے کن کن کے بارے میں جانکاری لے کر کے بیسو کو ہم اس گیان کو جو ہے بتائیں گے کہ وہاں کے ہر کن کن میں چھپا ہے ہر راج میں کیا چھپا ہے تاکہ اس کے وہاں کے وہاں پر کیا ہماری جو ہے ہوا میں کیا ہے اور وہاں کی تنی سور کے کتنی پاور ہے اس سور سے ہم جو ہے اس سور ارجہ سے ہم یہاں پر ہر چھتر میں کتنا اوپیوگ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بہت آسائن جگی ہوئی ہیں اور سب کے نگاہیں پوری بسک نگاہیں بھارت پر ٹکی ہوئی ہیں اسے بھارت نے سفلتا چندران پر کیا اور اپنا ڈنکا بجا دے بسو منڈل پر اسی طرح سے آج سور پر اپنا جو ہے جھنڈا گاڑ کر کے پہنچ کر کے وہ پوری بسک کو بتائے گا کہ دیکھیں ہم وہاں پہنچ کر کے سور سے کتنی ہم کو ارجہ مل رہی ہے اوہ جاں کی چھتر ہم لگا رہے ہیں تو سب بسک نگاہیں پر ٹکی ہوئی ہیں اب دیکھ سکتا ہے کہ یہاں جتنے بھی جو سی آر پی اف کے پرسنل ہیں چاہے وہ آفیسرز ہیں چاہے وہ جوان ہیں لگاتار وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے جس طرح سے انتی کی ہے اس شیطر میں آگے بھی یہ مشن اس کا جاری رہے گا کچھ اور بھی آفیسرز یہاں ہیں سی آر پی اف کے سر آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ جس طرح کا یہ مشن ہے کتنا بڑا مشن ہے اور کتنی بڑی سفلتا ہے بھارت کے لئے یہ چندریاں تھری کے بعد بھارت کے لئے آدھی تیلون بہت ہی بڑا مشن ہے یہ بہت بڑی سفلتا ہے بھارت دیش کے لئے نہیں پورے بیسو کے لئے یہ سفلتا کا وصہ ہے اور بھارت کے لئے گورو کا وصہ ہے آنے والے سمیمے ہمیں پورے سوری منڈل سے لے کے ہمارا جو چندریاں سے لے کے ہمارا آدھی تیلون پورا سورے کے وارے میں جانکاری دے گا اس سے ہمیں پورے بیسو کے وارے میں جانکاری ملے گی کہ کس چیتر میں کتنی گرمی ہوگی کس چیتر میں برسات ہونے کی سمبابنہ ہوگی میڈیکل سائنس میں اس سے ہمیں فائدہ ملے گا اور بہت سارے ایسی چیزیں جس کے وارے میں بڑے بڑے جو ڈاکٹر سے سائنٹسٹ ہیں اس میں خوش بین کر پائیں گے اپنی ریسرچ پوری کر پائیں گے اور اسے دیش ہمارا ترقی کرے گا دیش ہی نہیں پورا بیسو میں ہندوستان سے جو ہے آپ کی بیگیانک نیتیاں آپ کے جو ہے پورا جس طرح سے انجینئرز ڈاکٹرز جو ریسرچ کرتے ہیں وہ ہندوستان میں سے مدد لیں گے تو یہ جو مشن ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ مشن جو ہے یہ جو آج لانچ گیا گیا ہے آدیتے ایل ون آدیتے ایل ون کو پندرہ لاک کلومیٹر کی دوری تیک کرنی ہے اور اس میں ایک سو پچیس سے ایک سو ستائیس دن لگ سکتے ہیں لیکن یہاں جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں جیسا کہ آپ نے سنا یہ سب کامنا کرتے ہیں کہ یہ مشن کامیاب ہو جائے اور جہاں دیش کے ایک سو چالیس کروڑ عوام یہ پرارتھنا کر رہے ہیں جیسے چندریان تین کامیاب ہوا تھا ویسے ہی آدیتے ایل ون بھی کامیاب ہو جائے سرکشہ بلکہ یہ جوان بھی لگاتار خوشی منا رہے ہیں اور اسی کامنا کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ مشن بھی کامیاب ہوگا ویڈیو جنرلی صاحب بابٹ کے ساتھ منوج کال نیوز ایٹین جمع